محمد زبین اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریز پاکستان کا دورہ کرنے کے بعد واپس روانہ یون سیکریٹری نے پاکستان میں سلاب سے تباہی کا ذمہ دار جی ٹونٹی ممالک کو قرار دے دیا عالمی برادری سے پاکستان کی مدد کی اپیل پاکستان کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے وزیراسم شہباز صریف نے ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی جانب سے سلاب متاثرین کی بےمثال معاونت پر مشکور ہیں انتونیو گوتریز کا دورہ سلاب سے جنم لینے والے انسانی علمیہ سے متعلق اگاہی کے لیے اہم ہے یو این سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اس سے بڑی تباہ کاری نہیں دیکھی دنیا نے مل کر موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کرنا ہے کم از کم پچاس ارب کا نقصان لائف سٹاک کو ہوا وزیراسم سید مراد علی شاہ کی قراجی میں میڈیا سے گفتے ہوئی دادو شہر اور گردنوا میں سلاب کا خطرہ ڈیفنس لائن چکپل ٹھوٹنے کے بعد شہر کو بچانے کے لیے کلائن بھی پر امد درامت بائی پاس روٹ پر بڑھ رہا نہر سے پشتوں پر رنگ بند کی تعمیر بند کو پندرہ فٹ تک اونچا کنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ایبٹر بات میں تفانی بارشوں کے بعد سلاب نالوں کی بندش نے شہر کو دریا بنا دیا فٹ پات سڑکے ندی نالوں میں تبدیل گاڑیاں پانی میں جوب گئے ٹرافک جام پانی اور یوب میڈیکل کمپلیکس کے اندر داخل سن میں خراپانی شدید گرمی صبح و شام چاول کھانے سے سلابزدگان بیمار پڑھنے لگے لال باغ سیور میں سلابزدگان کی بستی کے باسیوں کا کہنا ہے امدادی دارے صبح و شام مرچی والے چاول دے رہے ہیں امریکہ سلابزدگان کے لیے مزید دو کرو ڈالر امداد دینے کے دے گا امریکی روپن کانگریس شیلہ جیکسنگ کہتی ہے دورے کے بعد امریکی انتظامیہ کو صورتحال سے اگاہ کر دیا تھا مزید بیس ملین ڈالرز کی منظوری دے دی گئی منی لانڈرنگ کیس وزیراسم شہباز صریف کے بیٹے سلمان شہباز کے مزید تیرہ کاؤنٹ منجمند کرنے کا حکم عدالت حکم پر عمل درامت نہ کرنے پر کیوں نہ بینکوں کے خفصران کے خلاف فوجی کاروائی کی گئی جاری بینکوں کے افسر عدالت حکم پر عمل درامت کرنے میں ناکام رہے عدالت کا تحریری حکم ناما جاری ایشیا کپ کا تاج کس کے سر سجے گا فیصلہ ہو جائے گا آج پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں دوبائی سٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوگی سری لنکا گیاروی مرتبہ ایشیا کپ کا فائنل کھیلے جا رہی ہے قومی ٹیم پانچ مرتبہ فائنل کھیلی اور صرف دو بار ایونٹ جیتنے میں کامیاب رہی بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کا 74 وان یوم وفات انتہائی افیدت و احترام سے آج بنایا جا رہا ہے اس موقع پر سرکاری اور نجی سطح پر مختلف تقریبات کا احتمام بھی کیا جائے گا محمد علی جناہ کو 1937 میں مولانا مزرود دین نے قائد عظم کا لقب دیا ان کی بلولہ انگیز قیادت میں مسلمان آنے ہند نے الگ بطن پاکستان حاصل کیا اور انگریزوں کے تسلق سے چھٹکارا پایا اور نائن الیون کو 21 برس بیٹ گئے امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو دہشتگرد حملوں میں تقریباً تین ہزار افراد حلاق ہوئے آج سے 21 برس پہلے رونما ہونے والے نائن الیون کے واقعے نے دنیا کا منظر نامہ ہی بدل دیا نیو یورک کے دو ٹاورز گرنے پر امریکہ نے دنیا کے کئی ممالک میں ہزار ادھم گرا دیئے پہلا نشانہ افغانستان بنا ہیڈ لینز آپ نے جانی یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہے خوش آمدید اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتونیو گوتری اس پاکستان کا دورہ کنے کے بعد دروانہ ہو گئے انہوں نے پاکستان میں سیلاب سے تباہی کا ذمہ دار جی ٹونٹی ممالک کو قرار دیا اور عالمی برادری سے پاکستان کی مدد کی اپیل کی وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتونیو گوتری اس کی روانگی سے کب ٹرمینل پر ملاقات کی متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے اور متاثرین سے ملاقات کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا وزیرالہ سندھ نے یون سیکیٹری جنرل کو سندھ کے روایتی تحائف اجرک اور سندھی ٹوپی دے کر ٹرمینل ون سے رخصت کیا وزیراعظم شہباز صریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز صریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کی جانب سے سلاب متاثرین کی بے مثال معاونت پر مشکور ہیں انتونیو گوتریس کا دورہ سلاب سے جنب لینے والے انسانی علمیے سے متعلق اگاہی کے لیے اہم ہے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کے ہمدردانہ اور قائدانہ کردار نے بے حت متاثر کیا شہباز صریف نے کہا کہ انتونیو گوتریس سلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی سے دلی طور پر رنجیدہ ہوئے وہ سلاب متاثرین کی آواز بن کر اوپ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ نے جو کہا اس پر دنیا کو توجہ دینی چاہیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز صریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز صریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کی جانب سے سلاب متاثرین کی بے مثال معاونت پر مشکور ہیں انتونیو گوتریس کا دورہ سلاب سے جنم لینے والے انسانی علمیے سے متعلق اگاہی کے لیے اہم ہے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کے ہمدردانہ اور قائدانہ کردار نے بے حد متاثر کیا شہباز صریف نے کہا کہ انتونیو گوتریس سلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی صدری طور پر رنجیدہ ہوئے وہ سلاب متاثرین کی آباز بھند کر اوپ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ نے جو کہا اس پر دنیا کو توجہ دینی چاہیے وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ قائد آسم کے اس ملک کو ہم سب نے سنبھالا اور سوارنا ہے وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ نے بانی پاکستان قائد آسم حمد علی جناہ کی چوہترمی برسی کے موقع پر مزار قائد پر حاضری دی اور فاتح خانے کی جس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قائد آسم کی چوہترمی برسی پر خراجی عقیدت پیش کرنے آئے ہیں قائد آسم کے اس ملک کو ہم سب نے سنبھالنا اور سوارنا ہے انہوں نے کہا کہ شدید مشکل وقت ہے اور سلاب کے زب میں پاکستان خاص طور پر صوبہ سن آیا ہے سلاب سے پورا سن جھوٹ گیا ہے اور پوری دنیا نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے قوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے یہ تباہی دیکھی ہے جر سے اگر آپ لڑیں گے تو قدرت فائٹ بیک کرے گی اور اس وقت اس کی زد میں اس وقت پاکستان آیا ہوا ہے خاص طور پر صوبہ سندھ آیا ہوا ہے لیکن کل کوئی اور ملک ہو سکتا ہے اس لیے پوری دنیا نے مل کے اس کلائمک چینج اس موسمیتی تبدیلی کی اثرات کا مقابلہ کرنا ہے آج کے دن پہ ہم جہاں پہ خود ایک پاکستان بلکہ میرے خیال ہے جب سے یہ خطہ بنایا ہے مجھے کوئی ایسے شواہد نہیں ملے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑی تباہ کاری کبھی ہوئی ہو اس میں بیٹھے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو کہ اندوستان کے ضمن اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں ہماری دعائیں ان کے بھی ساتھ ہیں آج کے دن یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رہم کرے اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ہمارے اوپر ڈالی ہے ہم سب مل کے متحد ہو کے اس آزمائش پر پورے اتریں اور جل سے جل صوبہ حسین پورے پاکستان میں نور مسئلے ہیں آپ کے شکریہ ہیں سلیم صاحب سلیم صاحب کہ آپ نے خوبی فرمایا کہ اکبان اوزدادر کے جنرل سائٹی بہر پاکستان کے دوروں کے کل ہاں موجود تھے دنیا کو ہم اقوام عالم کو جو ایک اس حد تک ہم پر قائل کر سکی یہ بمکار الفاسٹ ہے کیونکہ جو ادادی اشیاں ہیں اس کا تو سلسلہ جا رہی ہے دوسر یہ کہ اس سے ہم نے کیا سیکھا سر آگے یہ تو ایک مارکت اولارا قسم کی جو ایک اوزدادری آپ پت تھی لیکن اس تجربے سے کیا سیکھا اور آگے کیا میکنزم جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وزہ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے تو نہیں سب سے پہلے تو چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 15 دن ہوگی مرے خیال ایک زیک تاریخ مجھے یاد نہیں ہے اسلام آباد میں اور جنیوہ میں مل کے ایک فلاش اپیل کی تھی جس سے ایک سو ساٹھ ملین ڈالر کے لیے اور اس وقت جب اکمام متحدہ کے سیکرٹری جنلل آئے تھے انہوں نے وہ تباہ کاریاں دیکھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اور یہ لف دنی کے آئے کہ پاکستان اکیلا اس کو نہیں کر سکتا دنیا جس نے دنیا کی وہ ممالک جس کی وجہ سے یہ آفت یہ آزمائش آئی ہے ان کو پچن کرنا پڑے گا اور ہمیں پوری امید ہے ابھی یون سیکرٹری جنلل اسیمبلی اس کا جلاز بھی ہے اسی مہینے اور اس کے علاوہ اور فورمز بھی ہیں کوپ فورم ہے اس میں ہمیں امید ہے اور آکستان کی لیڈرشپ وزیر آزم وزیر خارجہ اپنا موقع بڑا سٹرونگلی پیش کریں گے اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ دنیا دیکھے گی کہ جو انہوں نے کیا ہے خاص طور پر ڈیولپ ملکوں نے اس کا سب سے بڑا جو خمیازہ بھگترے ہیں وہ پاکستان کی لوگ اور پاکستان میں بھی جو سب سے غریب ترین لوگ ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ تقریبا 23 ملین تین کروڑ تین لاکھ تین لاکھ لوگ کسروں پر چھت نہیں ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں پندرہ سو کے قریب لوگوں کی بخواد ہو چکی ہیں ملینز آف ایکرز آف فورٹائل لینڈ میں صرف سنت آپ کو بتا دوں ہمارا اندازہ ہے کہ ساڑھے تین سو اور یہاں آپ کو بتائیں گے منچر جیل کو تیسرا کٹ لگنے کے بعد بھی پانی کی ستہ کم نہیں ہوئی پانی کا اخراج تیزی سے ہو رہا ہے سیون شریف میں منچر جیل کا سلابی پانی بھان سعید آباد شہر تک پہنچ گیا ہے ٹاؤن کمیٹی بھان سعید آباد بھی سلاب کی زب میں ہے سلابی پانی سے گریڈ سٹیشن بھان سعید آباد مکمل طور پر ڈوب گیا ہے جہاں پان سے آٹھ فیٹ تک پانی جمع ہے سلابی پانی کا ریلہ یونین کانسل شیخ کو متاثر کر کے شہر کے طرف بڑھنے لگا ہے شہر میں زلی انتظامیہ کی جانب سے قائم خیمہ بستی بھی ڈوب گئی ہے خیمہ بستی میں پانچ سو سے زائد خیمے لگائے گئے ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں سیون شریف سے نمائدہ کوہی نیو نیوز محمد علی میمن سے محمد علی میمن اس وقت کیا صورتحال ہے سیون شہر کے اور انتظامیہ کی جانب سے کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں دیکھیں سیون شہر میں منچر جیل نے پانی کی سطح میں مصرح سے اضافہ ہونے کے بعد تباہی تباہی ہے طرق سیون شہر کی تصویل بانچ سے دابادے جہاں پر سیون شہر اور گریز میرے نشریف سمیتے شہر پورا دھوگ گئے اگر بات کی جائے سیون شریف اور اس کے علاقے بانچ سے داباد کی تو بانچ سے داباد کا شہر ہے اس کا شہری ایک بچائے اور سارے اس کی تحصیلیں ہیں جو اس کے یونک کانسل میں وہ losing گئی ہیں شہر یونک کانسل میں وہ بھی جگ گئی ہے اور گریز میرے نشریف بانچ سے دابادے وہ بھی دوگ گئی اس کی وجہ سے شہر میں ابھی تک بجلی کی بھی جو بھی دھندے ہو گئے ہیں بجلی بھی بندے اور اس کے علاوہ شہر کا بنایا ہے بندے وہاں پر پانی کا بہت دبا ہے جس کی وجہ سے شہری بند پر کام کر رہے ہیں لیکن زلانیہ کی دانی کے لیے تک ان کو کوئی سنگیری یا کو دیدے چیزیں نہ دی گئی اپنے مدد کے آپ کے شہر کو بچانے میں مصروف ہیں اور دوسری جانب زلانیہ کی اگر بات کی کہا تو زلانیہ نے ابھی تک راشن اور نہ ہی دیگر چیزیں شہریوں کو محا کیے بھانتے دابات سے ہر سارا دوب گیا ہے لیکن زلانیہ کی جانب سے ابھی تک شہریوں کو نہ ہی راشن اور نہ ہی ٹینٹ وغیرہ اور نہ ہی رسیب کرنے کے لیے زلانیہ کی جانب سے کوئی ریس کیوٹی میں مولد کیلئے ہوں گی یہ بھی بتائیے گا محمد علی میمن کے جن علاقوں میں یہ پانی آیا ہے ڈوب گئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے یہ کوئی الارڈ جاری کیا گیا تھا اور یہاں کے جو مقین ہیں ان کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے یا نہیں دیکھیں الارڈ تو زلانیہ نے پہلے ہی الارڈ جاری کر لیا تھا لیکن زلانیہ کی جانب سے الارڈ جاری کرنے کے بعد ریس کیو ٹیمیں یا ریس کیو گاری ہیں نام ہوتی تھے اس لئے جو شہری ہیں اور جو علاقے محسین ہیں وہ بیار مددگاہ تھے جن کے پاس نیسے نہیں تھے وہ ریسیت گاریاں کہاں سے لیں جو اپنے گاؤں کو چھوڑ کر بھی محسوس جگہ پر جائے ہیں زلانیہ کی جانب سے الارڈ جاری کرنے کے باوجود بھی زلانیہ کی جانب سے شاہری کو ریس کیو نہ ہی محسوس حران پر ملکت کرنے کے لئے کوئی گاریاں بیجی تھی اس کی وجہ سے شاہری اپنے گھروں میں ہی پس گئے تھے وہ ابھی تک بیار و مددگاہ دیکھیں ہیں اب اگر دھات کی جائے سیمن کی دس یوسس سے وہ متاثر ہوئی ہیں ان میں کئی محسوس میں جو ابھی تک لوگ پسے ہوئی ہیں آدمی کی جانب سے جو ریس کیو کا عمل جاری ہے لیکن زلانیہ اور دکری کمیشن جام شورکی اگر بات کی جائے تو اس کی جانب سے شہر کو بچانے کے لئے تو کوئی بھی انکار نہیں کیا گیا اگر بانشاہ دواز شہر کو دھو گیا تو زلانیہ کیا پھر آئے گی ریس کیو کرنے کے لئے مہمد علی محمد علی محمد علی محمد یہ بھی بتائیے گا کہ منچر جیل کو تیسرا کٹ لگنے کے بعد بھی پانی کے سطح کم نہیں ہوئی ہے تو متعلقہ محکمے کا کیا کہنا ہے کہ پانی کا جو اخراج ہے اس میں کمی کب ہوگی مدل محمد علی 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 محمد محمد علی ممن تفصیلین اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ دادو شہر اور گردنوامے سے آپ کا خطرہ ہے شہر کی پہلی ڈیفنس لائن چکپل ٹوٹنے کے بعد شہر کو بچانے کے لیے پلان بی پر عمل درامت شروع کر دیا گیا پلان بی کے تحت بائی پاس روڈ پر برڑا نہر کے پشتوں پر رنگ بند کی تعمیر کا عمل جاری ہے بھاری مشینوں کے ذریعے مٹی لات کر رنگ بند کو پندرہ فٹ تک انچا کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں ریپورٹس کے مطابق منچر جیل کا ریلہ دادو کا رنگ بند عبور کر دیا گیا ہے پانی میں گری لوگوں نے محفوظ مقامات پر نقل مکانی شروع کر دی ہے خطرے کی وجہ سے ڈرسٹک جیل دادو کے قیدیوں کو ہیدر آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوسری جانب بان سعید آباد کے گریڈ سٹیشن میں بھی پانی داخل ہونے سے بجلی بند کر دی گئی ہے منچر جیل میں مختلف مقامات پر کٹ لگانے سے در ایسنگ میں پانی کا اخراج ڈیڑھ لاکھ کیوسری تک پہنچ چکا ہے اور یہاں کو بتائیں گے ریرہ غازی خان میں سلاب متاسرین کی بحالی پولیس فرنٹ لائن پر ہے ڈی پیو کی جانب سے متاسرین میں راشن رکم اور ضرورت زندگی کی دیگر ایشیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان میں سلاب متاسرین کی بحالی کے حوالے سے پولیس فرنٹ لائن پر ہے psi کو جانب سے متاسرین میں راشن رکم ضروریات زندگی کی دیگر ایشیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں اس حوالے سے ایک تقریب بھی مناقض کی گئی ہے تفصیلات ٹیلیفن لائن پر موجود امین کھلول سے جان لیتے ہیں امین تقریب میں کیا کچھ ہوا اور پولیس بھی فرنٹ لائن پر ہے آج یہ بالکل ڈیراغازی کھان صلاح و متاثرین میں ٹی پیو محمد علی وصیم کی طرف سے اور متیر حضرات کی برپور طاون سے پولیس لائن میں راشن اور ضروریہ زنکی کے دیگر سمان تقسیم کیے گئے جس کے لئے بقیدہ پولیس لائن میں صلاح و متاثرین کے لئے بہالی کے لئے تقریب منقض کی گئی صلاح متاثرین کو پولیس ترکاری گاڈیاں پر لائے گیا اور شرکت کرنے والے ریس کو اہلکار وزر صاحبی کو پولیس کے چاکو چوبند دستے نے سلام ہی دی ٹی پیو محمد علی وصیم کا کہنا تھا جسٹرک پولیس دیراغازی کھان کے پہلے دن سے ہی کاؤشو رہی ہے کہ ان کے صلاح پانی سے نکالنے اور طاعت صاحب ان کے راشن اور ریاشگاہ انتظام کیا جائے جس کے لئے اسپیکٹر جنرل آفن جہاں پولیس رجائے پر پولیس کی طرف سے پلٹ ریلیٹ ٹیمپ بھی لگایا گیا جہاں پر صلاح متاثرین کو نہ صرف ریاشگاہ ملی بلکہ ان کے کھانے پینے کے لئے بھی تمام اجتماعات عمل میں لائے گئے ہیں تونسا شریف اور سرکل کوٹ ٹھٹا ہو وغیرہ کہ جہاں بھی صلاح پانی آنے کی خشاٹا پولیس اندازی کی سرکر میں برپور حصہ لے رہی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت بالائی علاقوں میں موصلہ دار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا تیز ہواوں کے ساتھ تفانی بارش سے نشیبی علاقے ڈوب گئے نالے بھی پانی سے بھر گئے جڑوان شہروں میں بارش نے انٹری دے دی اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش سے گرمی کا زوہ ٹوٹ گیا اور موسم خوشکوار ہو گیا ہے جڑوان شہروں میں اب تک 32 میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے راولپنڈی کے نشیبی علاقے بارش سے زیر آب آگے ساتھ کباد شکریال ڈھوک کالا خان میں پانی گلیوں میں داخل ہو گیا ندین کالونی جعوید کالونی اور پیرودائی کے علاقوں میں بھی پانی بھر گیا ہیوی مشنڈری نالا لائی کمیٹری چوک اور سادک آباد کے علاقے میں پہنچا دی گئی ہے واسا کے املے کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے ایمڈی واسا فیلڈ میں موجود ہیں ملکہ کوہشار مری کوہوٹا اور کوٹلی ستیاں میں بھی موصلہ دار بارش کے باعث ندین نالوں میں تو گیانی آگئی ہے بارش کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی ہے سوابی میں بھی موصلہ دار بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے حلیم عدل شیخ کراچی میں نیوز کانٹرنس کر رہے ہیں آپ کو براہ حراس لیے چلیں گے سندھ آؤس بجے ہمارے لوٹوں کو لے جا کر وہاں ان کو خرید آئی گیا ہے نا بیٹھے ہیں دیکھیں کٹ نے بیس لوٹے پنجاب والے فارغ ہو گئے اگلے الیکشن میں یہ بھی فارغ ہو جائیں گے جتنے ہو رہے ہیں سب گن صاف ہو رہا ہے میں نے کہا رہا کہ ایک طرف گرا گن صاف ہو رہا ہے بے نکاب ہو رہے ہیں جو خریداری جو لوگ کر رہے ہیں جو لوٹوں کی خریداری کر رہے ہیں پنجاب گورمنٹ گرانے کے لیے کون ٹائیں اوپر کر کے لیٹا ہوا چوٹی شیویات کے ساتھ چھپا ہوا نہیں ہے سندھ شرم سار ہے کہ یہ ہمارے لوگ جو ہمارے ووٹوں سے آتے ہیں کیا کر رہے ہیں بچ جہاں کوئی گندے کام کے ذکر ہوتا ہے وہاں ہمارے ان کا زرداری فیملی کی ذکر آتا ہے کہ یہ خرید ملے ہیں تو زرداری صاحب حلیم عادل شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آگے بڑیں اور آپ کو بتائیں رحیم یار خان کے نواہی علاقہ جمال دین والی میں سو سے زائد ایکڑ پر سبزیوں کی کاشت ہر قسم کی سبزی کی کاشت جدید طریقے سکھی جاتی ہے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے دمائندے عبدالغفار مہر سے جو اس وقت سبزی فارم پر موجود ہیں عبدالغفار مہر بتائیے گا کون کون سے سبزیاں کاشت کی جارہی ہیں اس فارم میں موجود ہوں ایک ایسے فارم پر جہاں پر جدید اور ایڈوانس طریقے سے سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں اور کون سے سبزیوں کا محصوم ہیں ہمارے ساتھ کاشت کار موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں جوی الحمدللہ میں علیہ السنگر بطور جنرل منیجر ایم بی ایف فارم یہاں پر سبزیوں کی تمام طرح منیجمنٹ کو دیکھتا ہوں ہمارے فارم پر سو اکڑ کی سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں سو اکڑ کا یہ فارم ہے یہاں پر ہائی ٹنالز لو ٹنالز واکن ٹنالز ڈریپ ایرگیشن تمام طرح ایڈوانس طریقہ کار استعمال کی جاتے ہیں ہمارے فارم پر یہاں پر اس وقت کیوکمبر ہے کھیرہ کریلا توری قدو گوبی ٹماتر اور کریلا تمام طرح سبزیاں اگائی جاتی ہیں اور ہمارے فارم پر تمام طرح سبزیوں کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ سارا جدید طریقہ کار اکتیار کی جاتا ہے یہاں پر ہم تمام طرح طریقہ کار کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں ہم دوسرے تمام کاشت کاروں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے فارم پر آئیں اور ہمارے ساتھ اپنا نالج شیئر کریں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے سبزیاں گائیں اور اس میں اپنی برپور کاوش کو آزمائیں اس میں بہت فائدہ ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے نا پرافیٹ ہے بہت تھوڑے ٹائم کے اندر پرافیٹ ہے جی آپ نے سنا کہ ایڈوانس سبزیوں کی کاشت کے لیے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور اگر کوئی ٹریننگ لینا چاہیں تو آپ عبدالگفار مہر اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیرہ توانائی خورم دستگی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ دادو شہر چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے دادو کے گریڈ سٹیشن پر خطرہ ابھی بھی موجود ہے پانی کا ریلہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے ہم دادو گریڈ سٹیشن کو بچانے کی برپور کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اب صرف معمول کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے دن رات کی محنت کے بعد بجلی کا نظام بحال کیا گیا ہے سیلاب سے متاثرہ بجلی کا نظام مکمل بحال کر دیا گیا ہے ان کی نو مولود بچیوں کو گودھ میں اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرف یہاں اس ملک میں دنکیاں اور پساد پیدا کرنے کی جو ہمیں پیٹس دی جا رہی ہیں دنکیاں دی جا رہی ہیں اور میں بعد میں جو سخت ہم مطلوف تھے دادو کے معاملے میں لیکن بعد میں جب ہم نے جو زوالہ میں جو پسادی بطریت ہوئی میں تو ڈھونتا ہی رہا اس میں غالباً سیلاب کا لفظ نہیں تھا کرتا کہیں گے کہ یہاں تین کروڑ تیٹھ لاکھ پاکستانی متاثر ہیں ہم نے سولہ لاکھ گھر بنانے ہیں ہم نے کروڑوں لوگ کو راشن پوچانا ہے ہم پوچا رہے ہیں لیکن دعوے دار ہیں وہ یہ ان کے موں سے سیلاب کا لفظ کرنے ہیں اور کوئی ہمیں بتا دیتے کہ اچھا جی یہ جو تین ٹوٹیس لاکھ لوگ ہیں ہمیں کیونکہ اس پسادی جماعت کو خیرات اکٹھا کرنے کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم کس طرح ان کو ہم امداد پہنچائیں گے یہ ہمیں کوئی بتا دیتے سلوشن ہمیں یہ بتا دیتے کہ اس کا جو پوری کوشش ہے کہ پورے ملک کے جو کاشتکار ہیں وہ آنے والے سیزن میں دندوں کی بھوائی کر سکیں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کس طرح ان کی مدد کی جا سکتی ہے کہ جہاں جو سلاب کی وجہ سے کیچڑ پھیل گیا ہے تو وہاں کون سی فصل لگانی چاہیے اس کی ہم نے کوئی بات نہیں عوام کی فلا کا ایک لفظ بھی نہیں تھا صرف میں میں اور میں تھا یہاں تو ہمیں بتا دیتے کہ اچھا جی اب جو سلطحال بنی ہے اس میں ہم نے نوجوانوں کے لیے نیا روزگار کیسے پیدا کرنا ہے آنے والے دنوں میں یا ملک کی محشت کیسے بہتر کرنا ہے وہ تو یہ تک نہیں بتا سکے کہ ان چار سال میں انہوں نے کیا کیا تھا جب ان کی حکومت تھی تو ہمارے سامنے محترم حضرات ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت کو پاکستان میں آئیں کو ایک فستائی چیلنج کا سامنا ہے ایک فاشس جواب جو جھوٹ کے گریے جو تشہیر کے گریے پاکستان کے عوام کو دمراہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں چھپانا چاہتے ہیں اور خبرین اور پیہنی کنیز شارت برکی بات ہمارے ساتھ رہی ایک بات خوش آمدید وزیراسم شہباز صریف اور حمزہ شہباز سمید دیگر کے خلاف ایف آئی ای منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے وزیراسم شہباز صریف کے بیٹے سلمان شہباز کے مزید تیرہ اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم دے دیا ہے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ رمضان شگر میلز چنوٹ پاور لیمیٹڈ شریف فیڈ میلز یونیٹ آس سٹیل کے اکاؤنٹ منجمد کیا جائیں تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر کیوں نہ بینکوں کے افسران کے خلاف فوجتاری کارروائی کی جائے عدالت کا خینا ہے کہ بینکوں کے افسر عدالتی حکم پر عمل درامت کرنے میں ناکام رہے عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں آئندہ پیشی پر وزیراسم شہباز صریف کو پیش ہونے کا حکم بھی دیا ایف آئی اے سے وزیراسم شہباز صریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں پر دلائل بھی طلب کر رکھے ہیں پاکستان میں کورونا وارس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے گزشتہ چوبیس کنٹوں کے دوران اس موزی وبا کے باعث کیسی کا انتقال نہیں ہوا ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں تریپنوے نمبر پر پہنچ گیا ہے گزشتہ چوبیس کنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی شرح صفر اشاریہ نینانوے فیصد ریکارڈ کی گئی پاکستان میں مزید ایک سو انتالیس افرات نئے کورونا وارس کے تصدیق ہوئی ہے کورونا وارس کے زیر علاج مریضوں میں سے چورانوے کی حالت تشویشناک ہے پاکستان بھر میں اب تک تیس ہزار پانچ سو نینانوے کورونا وارس کے مریض انتقال کر چکے ہیں کورونا وارس کے کل مریضوں کی تعداد پندرہ لاکھ ستر ہزار نو سو ترانوے ہو چکی ہے گزشتہ چوبیس کنٹوں میں ملک میں کورونا وارس کے مزید پندرہ ہزار سات سو دو ٹیسٹ کی گئے جبکہ اب تک کل تین کرون دو لاکھ ستر ہزار چار سو تہتر کرونا کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کورونا وارس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے گزشتہ چوبیس کنٹوں کے دران اس موزی وبا کے باعث کسی کا انتقال نہیں ہوا ملک میں کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئے فہرست میں پرپنوے نمبر پر پہنچ گیا ہے گزشتہ چوبیس کنٹوں کے دران کرونا کیسز کی شرعہ 0.99 فیصد ریکارٹ کی گئی پاکستان میں مزید 149 افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے کرونا وارس کے زیر علاج مریضوں میں سے 94 کی حالت تشویشناک ہے پاکستان بھر میں اب تک 30,599 کرونا وارس کے مریض انتقال کر چکے ہیں کرونا وارس کے کل مریضوں کی تعداد 15,70,993 ہو چکی ہے گزشتہ چوبیس کنٹوں میں ملک میں کرونا وارس کے مزید 15,702 ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک کل 3 کروڑ 2,70,479 کرونا ٹیسٹ کیے جائے چکے ہیں آگے بڑے اور آپ کو بتائیں ترینڈا محمد پنامی محمد صدر شاہ اور ملک پور سمیت دیگر علاقوں کے ملانے والا باہد غازی منیر روٹوٹ فوڈ کا شکار ہے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس وقت ہمارے رمائندے غلام علی مزید افصالات انہی سے جان لیتے ہیں غلام علی علاقہ مکینوں کو کس طرح کے مشکلات کا سامنا ہے کل یاک ازبور کا نبائی علاقہ ہے ترنڈا گرگیج اس وقت ہم غازی مینر روڈ کے اوپر موجود ہیں جو کہ یہ ترنڈا گرگیج سے لنک کرتی ہے ملک پور اور بستی گابول کو درمیان میں مختلف بستیوں کو ملانے والا یہ واحد روڈ ہے جو عرصہ درہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جنوبی پنجاب میں جو حالیہ توفانی بارشوں کے سبب تباہی ہوئی ہے اس کے ساتھ جہاں دیگر روڈوں کو نقصان پہنچا ہے وہاں پر اس غازی مینر روڈ کا بھی کافی نقصان ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو اس روڈ کے اردگیر رہنے والے علاقہ مکین ہیں وہ بھی اس روڈ کو تباہ کرنے کے اوپر تل گئے ہیں اس کی تباہی میں ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں میرا کیمرمن پنسے منظر میں آپ کو دکھا سکتا ہے کہ روڈ کی مضبوطی کے لیے جو سائٹ پر لگائی گئی مٹی تھی وہ جو ہے علاقہ مکین اپنے گھروں کو آباد تو کر رہے ہیں لیکن روڈ کی تباہی کا سبب بن ہے روڈ کے کناروں سے جو ہے وہ مٹی اٹھا کر گھروں میں لے جا رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اسی روڈ کے ساتھ ہی یہ اقب میں دیکھ سکتے ہیں غازی مینہ نہر جو ہے وہ بھی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جہاں پر میں ٹھہ رہا ہوں اس کے ساتھ میرے رائٹ سیٹ پر روڈ ہے جو غازی مینہ روڈ کے نام سے مشہور ہے اس کی سائٹوں پر جو ہے بڑے بڑے گڑے لگا دیا گیا ہیں علاقہ مکینوں کی جانب سے جو ہے یہاں کے رہگیروں اور اس روڈ سے گزرنے والے مسافروں کے لیے ببالے جان بنے ہوئے ہیں نہر خدا نہ خواست آگا ٹوٹ رہی ہے تو یہ اس نہر والا پانی جو ہے اس روڈ کو تباہ کرے گا غلام علی اپڈیٹ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ منگلہ اور اس کے گرد و نواب میں بجلی کے اعلانیاں غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ جاری ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہری علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے اور دہی علاقوں میں چودہ سے سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مسئلی جان لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فیصل محمود سے فیصل اپڈیٹ کیجئے گا کنی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ جاری ہے بجلی کی لانیاں اور غیر لانیاں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا دیکھنا پاڑ رہا ہے جبکہ بات کریں تو بجلی کے دورانیے کی تو شہری علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے اور دہی علاقوں میں چودہ سے سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مساجد میں پانی کی ادم دستیابی کے ساتھ ساتھ نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور لوڈ شیڈنگ سے چلنے والے کاروبار بھی شدید متاثر ہو چکے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانا فیصل محمود اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں لاہور میں رابی ڈوٹ پولیس کی کارروائی معروف ڈرائی کلینر کے مینجر آصف اور فامر کو ڈینگی لعبا کی برامدگی پر گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم کے خلاف سٹی ڈسٹر گورنمنٹ کے انسپیکٹر کے جانب سے اندراج مقدمہ کے لیے استغاثہ دیا گیا تھا جس کا مقصد درج ہونے کے بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور حوالات میں بند کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں لاہور میں رابی ڈوٹ پولیس کی کارروائی سامنے آئی ہے معروف ڈرائی کلینر کے مینجر آصف اور فامر کو ڈینگی لعبا کی برامدگی پر گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم کے خلاف سٹی ڈسٹر گورنمنٹ کے انسپیکٹر کے جانب سے اندراج مقدمہ کے لیے استغاثہ دیا گیا تھا جس کا مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں لاہور میں رابی ڈوٹ پولیس کی کارروائی سامنے آئی ہے معروف ڈرائی کلینر کے مینجر آصف اور فامر کو ڈینگی لعبا کی برامدگی پر گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم کے خلاف سٹی ڈسٹر گورنمنٹ کے انسپیکٹر کے جانب سے اندراج مقدمہ کے لیے استغاثہ دیا گیا تھا جس کا مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہور میں رابی ڈوٹ پولیس کی اہم کارروائی سامنے آئی ہے ملزم کے خلاف سٹی ڈسٹر گورنمنٹ کے انسپیکٹر کی جانب سے اندراج مقدمہ کے لیے استغاثہ دیا گیا تھا جس کا مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں لاہور میں رابی روڈ پولیس نے یہ اہم کارروائی کی ہے اور اس کارروائی کے نتیجے میں ملزم کے مینجر آصف اور فامر کو ڈینگی لعبا کی برامدگی پر گرفتار کر لیا گیا ہے نائن الیون کو اکیس برس بیٹ گئے امریکہ میں گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو دہشت گردھملوں میں تقریباً تین ہزار افراد ہلاک ہوئے آج سے اکیس برس پہلے رونما ہونے والے نائن الیون کے واقعے نے دنیا کا منظر نامہ ہی بدل دیا نیو یارک کے دو چاورز گرنے پر امریکہ نے دنیا کے کئی ممالک میں ہزاروں بھگ گرا دیئے پہلا نشانہ افغانستان بنا اس کے بعد دہشت گردی کے نام پر کئی ممالک امریکی جارہیت کی ضد میں آئے گیارہ ستمبر دوہزار ایک وہ دن جب امریکی شہر نیو یارک میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے نے دنیا کا منظر نامہ ہی بدل کر رکھ دیا اکیس برس قبل آج ہی کے دن خود کو شملہ وہ نے چار امریکی مسافر بردار تیارے اگوا کیے جن میں دو کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور ایک کو پینٹرگون کی امارت سے ٹکرا دیا جبکہ ایک اپنے حدف یعنی کیپٹل ہل سے کچھ فاصلے پر گر کر تباہ ہو گیا دنیا میں دہشت گردی کے اس واقعے میں تین ہزار کے قریب افراد جان سے گئے سینکنوں زخمی ہوئے اس دن کو اب نائن الیون حملوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ریپورٹس کے مطابق امریکہ کی یونائٹیڈ ائرلائنس کے دو بوئنگ سات سو سرسٹھوڑ دو بوئنگ سات سو ستاون تیارے اگوا کرنے والے ہائی جیکروں کی کل تعداد انیس تھی جن میں سے کم از کم چار پائلٹ بھی تھے چاروں تیاروں میں سوار مسافروں اور جہاز کے عملے کی تعداد دو سو چھالیس تھی جن میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا چھبیس سو چھے افراد ٹوئین ٹاور گرنے سے مارے گئے جبکہ پینٹرگون میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایک سو پچیس بتائی جاتی ہے امریکہ نے ایک سو دو منٹ کی ایک کرروائی کا ذمہ دار اسامہ بن لادن اور خالد شیخ کو قرار دیا اور بدلے کے طور پر افغانستان پر یلگار کر کے اسے تحس نحس کر دیا بعد میں امریکی فوج نے دوہزا ویارہ میں پاکستان میں کرروائی کر کے اسامہ بن لادن کو بھی ہلاک کر دیا جبکہ خالد شیخ کو دوہزا تین میں پاکستان سے گرفتار کر کے گوانتانہ موبے جیل بجوا دیا گیا جہاں وہ اب بھی مقدمے کی کارروائی شروع ہونے کے انتظار میں قید ہیں خبریں اور پی ہیں لیکن اس چارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد خوش آمدید روس کی یکرین میں گریفت کمزور پڑنے لگی ہے روسی افاظز کارخیفٹ میں ایزین کی علاقے سے نکل گئی ہیں جبکہ روسی فوج نے مائیکو لیفٹ میں فوجی ریڈار سٹیشن تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے روس کی شمال مشرقی یکرین میں گریفت کمزور پڑ گئی ہے یکرین کی افاظز قبضہ کے قریب پہنچ گئی ہیں خبر ایجنسی کے مطابق روسی افاظز صوبہ کارخیفٹ میں ایزین کے علاقے سے نکل گئی ہیں روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فوجیوں کو جنگی حکمت عملی کے تحت نکالا گیا ہے ڈینیسٹک میں کارروائیوں کے لیے روسی افاظز کو اردگرد کے علاقوں سے بلائے گیا دوسرے جانب روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فوج نے مائیکو لیفٹ میں یکرینی فوج کا ٹریکنگ ریڈار سٹیشن تباہ کر دیا ہے ایشیا کپ کرکٹ ٹارنومنٹ کے فائنل میں آج پاکستان اور سری لنکا ٹکرانگی ایشیا کپ کے لیے آج پاکستان اور سری لنکا کے درمیان فیصلہ کون مقابلہ ہوگا فائنل میچ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام سات بجے دوبائی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا سری لنکا نے فائنل سے دو دن قبل پاکستان کو آخری سپر فور میچ میں پانچ وکٹ سے شکست دی تھی پاکستان سپر فور مرحلے کے دیگر دونوں میچز جیت کر فائنل میں پہنچی ہے جبکہ سری لنکا کو ٹرنومنٹ کے افتتاحی میچ میں افغانستان نے شکست دی لیکن اس کے بعد وہ لگتار چار اور سپر فور مرحلے کے تمام تین میچز جیت کر فائنل میں پہنچی ہیں کپتان بابا راسم کا کہنا ہے کہ بحیثیت ٹیم اس وقت ہمارا ایک ہی حد ہے کہ ہم فائنل میں اچھا پرفارم کریں اور ٹرنومنٹ جیتے ہیں آج پاکستان اور سری لنکا کا ایشیا کپ فائنل میچ کھلا جا رہا ہے بہاولپور کے شہری اور شائکین ایک ریکٹ بھی پرجوش ہیں اور پاکستانی کھلاریوں کو فل سپورٹ کر رہے ہیں جس میں بابر آزم ریزوان اور نواز سے کافی امیدیں وابستہ ہیں اس وقت ہمارے نمائندے فضل جعوید خان ڈرنک سٹیڈیم میں موجود ہیں مزید انہیں سے جانتے ہیں فضل شائکین کس طرح سے پرجوش ہیں اور میچ کے لیے کتنے ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں ہم ڈرنگس سٹیڈیم بہاولپور میں موجود ہوں آج سری لنکا اور پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے اس طرح کچھ کھلاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ کس کھلاری کو سپورٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 بلکل آج بڑا زبردست فائنل ہے کھلاری تو پاکستان کے سارے ہی ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً کسی میچ میں کوئی پرفارم کر دیتا ہے کسی میچ میں کوئی پرفارم کر دیتا ہے لیکن میری خواہش ہے کہ پورے ایشیا کپ میں بابر نے پرفارم نہیں کیا تو فائنل میں اللہ کرے وہ پرفارم کرے انشاءاللہ جی آج ہم شہداب خان اور نواز کو زیادہ سپورٹ کریں گے کیونکہ ہماری بولنگ اچھی ہوگی تو زیادہ زیادہ سکور روکیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز کرنے میں آسان ہوگا انشاءاللہ آج پاکستان اور سلنکا کا جیسے میں چاہے تو محمد نواز اور محمد ریزوان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں پہلے سے بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی پاکستان میں کر رہے ہیں انشاءاللہ جی انہوں نے کہا کہ جی محمد ریزوان فضل جاوید خان اپلیٹ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑے اور آپ کو بتائیں بانگے پاکستان قائدی آسف محمد علی جنہ کا چوہتر ماہ یوم وفات انتہائی عقیدت و احترام سے آج منائے جا رہا ہے اس موقع پر سرکاری اور نجی سطح پر مختلف تقریبات کا احتمام بھی کیا جائے گا محمد علی جنہ کو انیس سو سینٹس میں مولانا مزرود دین نے قائدی آزم کا لقب دیا ان کی ولولا انگیز قرادت میں مسلمان آنے ہند نے الگ بطن پاکستان حاصل کیا اور انگریزوں کے تسلط سے چھٹکارا پایا قائدی آزم محمد علی جنہ پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھٹر میں کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے پتدائی تعلیم کا آگاز اٹھارہ سو بیاسی میں اپنے ابائی شہر سے کیا اور اٹھارہ سو ترانوے میں آلہ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ چلے گئے اٹھارہ سو چھانوے میں قائدی آزم نے بیریسٹری کا امتحان پاس کیا اور وطن واپس لوٹائے محمد علی جنہ پیشی کے لحاظ سے وقیل تھے اور وطن واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی قائدی آزم کشمار بڑی سویر کے معای ناز کرون دانوں میں کیا جانے لگا تھا وزیر علیہ پنجاب چودری پر ویز الہی نے کہا ہے کہ قائدی آزم کے ذریعی اصولوں ایمان اتحاد تنظیم کو اپنا کر ہم مملکت خداداد پاکستان کو درست سمت میں ڈال سکتے ہیں وزیر علیہ پنجاب نے بانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جنہ کے یوم وفات پر اپنے پیغام میں کہا کہ قائدی آزم محمد علی جنہ کے فرمودات ہمارے لیے مشل راہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ قائدی آزم کے اصولوں پر چل کر ہی ہم پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں چودری پر ویز الہی کا مزید کہنا تھا کہ آج ہم اگر خود کو آزاد قوم کہلاتے ہیں تو اس کے پیچھے قائدی آزم کی مدبرانہ سیاست ہے بانی پاکستان محمد علی جنہ با اصول انصاف پسند اور جرت مند مدبر تھے تحمل برداشت اور رواداری پر مپنی پر امن معاشرے کا قیام بانی پاکستان محمد علی جنہ کا خواب تھا نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی مسید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہی نیو نیوز موسیقی